موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بن حمزہی ونفقہی ونس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوواللذی ارسل رسولہو بالحدا ودین الحق لیزہرہو علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدہ صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنبع موضوعات لے کر حاضر ہوتے ہیں اور ان دنوں ہمارا انوان اور موضوع کل اور آج کی عورت یعنی اس حوالے سے ہم ایک موازنہ اور ایک کمپیرٹیو سٹیڈی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کل کی عورت یعنی کل سے مراد ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ یہ کل سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آپ کی بیٹیاں پھر صحابیات صحابیات کی نسلیں جو ابتدائی دو تین صدیاں ہیں جس کو خیر القرون کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی خاتون اس زمانے کی عورت اس زمانے کی جو ایک بیوی ہے وہ کیسا کردار ادا کرنے والی ہے وہ ایک ماں کیسی ہے اور اس کی سوچ فکر اس کا معاملہ کس طرح کا تھا اور پھر اس کے مقابلے میں آج جب ہم جدیدیت کا اور مادیت کا بری طرح سے شکار ہیں تو آج کی عورت آج کی خاتون آج کی بیوی آج کی بیٹی کو آج کی ماں کو کیسا ہونا چاہیے اور کیا دونوں زمانوں میں کتنا بڑا ڈیفرنس واقع ہو چکا ہے اور اس کا حل کیا ہے ساست ہم آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتے جا رہے ہیں آج اس حوالے سے آخری یعنی پروگرام ایسے تو ہم نے مثالی عورت کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کافی سارے پروگرام آپ کے سامنے کیے اور جو لوگ مثالی عورت ایک معاشرے میں مثالی عورت کس طرح کی ہوتی ہے وہ دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا خسائل کیا امتیازات ہونے چاہیے خاتون کے اور پھر خاص طور پر یہ جو موقع ہے یہ جو ٹاپک آپ کے سامنے ہم نے رکھا یہ صرف ایک معازنہ ہے ایک تقابل ہے دونوں کے درمیان تاکہ ہمیں سمجھنے میں مدد مل سکے کہ ہماری خاتون جو ہے وہ کس طرح اپنا کردار پوزیٹیولی ادا کر کے کس طرح معاشرے کی اس کو بلٹ اپ کر سکتی ہے کس طرح اس کو بہتر کر سکتی ہے اور یہ اس لیے بھی کہ آج شاید سم سے زیادہ ضروری ہو گیا کہ ایک خاتون ایک عورت جو ہے وہ نیک بنے اور وہ نیکی کی طرف راغب ہو اور وہ چونکہ ایک عورت کبھی بھی ایک فرد نہیں ہے ایک صرف عورت نہیں ہے ایک وجود نہیں ہے بلکہ وہ ایک پورے گرانے کی ذمہ دار اور پوری نسل کی امین ہے اور آنے والی نسل کی جو تربیت جس انداز سے کی جائے گی اور جو ضروریات ہوں گی آنے والے وقت کی اس سے اس کو آشنا کرنے والی بھی اور اس کی ضروریہ سے آگاہ کرنے والی بھی میں اسی لیے میں نے گزشتہ پروگرامز میں یہ بات بار بار دہرائی کہ ایک مرد کی نیکی ایک فرد کی نیکی ہے اور ایک عورت نیک ہوگی ایک عورت کی نیکی پورے معاشرے کی نیکی کا سبب اور ذریعہ بنے گی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے آہ تھرو میڈیا تھرو ذرائع بلاغ جس آہ تیزی کے ساتھ اخلاقیات کا جنازہ اور جس طرح سے ایک عورت کو ایک پروڈکٹ بنا کر اس کو آہ اپنی آہ چیزوں کی فروغ کا سبب اور ذریعہ بنا کر اس کی آہ برہنگی کو اور اس کی مختلف قسم کی آہ جو آہ اشتہا انگیز کیفیات ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور عورت کو ایک آہ یوزبل چیز سمجھ کے اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جس طرح سے اس کی اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا اور جس طرح سے اس کو سستہ کر دیا گیا یہ بات بھی ہمارے زیر بحث رہی اور ہم نے آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی بار بار گزارش کی کہ کس طرح سے ہماری ہمارا گھر جو ہے وہ آمن و سکون کا راحت کا گھر بن سکتا ہے اور جنت والا گھر بن سکتا ہے ایسا گھر بن سکتا ہے کہ جس میں ایک ماں ایک مثالی ماں ہو ایک بیٹی ایک مثالی بیٹی ہو ایک بیوی ایک مثالی عورت ہو ایک بیوی ہو تو کس طرح سے یہ محول دوبارہ سے لائے جا سکتا ہے اس پر ہم نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی تھی آج اس کا انشاءاللہ آخری حصہ آپ کے سامنے ارز کرتے ہیں کیونکہ بات بہت طویل بھی کی جا سکتی ہے لیکن فوکس رہتے ہیں اور رکھتے ہوئے اور خاص کانٹیکس میں بات کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو کچھ چیزیں ہم پیش رہ گئی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم نے اس سے پہلے مختلف پہلو کے حوالے سے بات کی ہے خاص طور پر جو گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے صبر کی کیفیت رکھی اور صبر کے جو پریکٹیکل فیلڈز ہیں یعنی جو عملی میدان ہیں مختلف قسم کے اور سب سے زیادہ اس سے واسطہ ایک عورت کو پڑھتا ہے اور ٹیمپرومنٹ کے اعتبار سے بھی عورتیں ذرا نازک مزاج ہوتی ہیں اور اس میں ان میں ذرا برداشت کم ہوتی ہے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتی ہیں تو کیا کل کی عورت بھی ایسے ہی جذباتی رویہ رکھتی تھی یا وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنا ایک بہترین باوقار رویہ مینٹین کرتی تھی یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور مختلف صبر کرنے والی مختلف کیفیات میں صبر کرنے والی عورتیں یعنی شوہروں کے حوالے سے ان کے ظلم و ستم کے حوالے سے اور بالخصوص چونکہ اس وقت یہ بڑا ایشو ہے اس وقت کیونکہ ایک طرف خاص ایجنڈے کے تحت ویمن ایمپارمنٹ کی بات کی جاتی ہے اور اس عورتوں کو مضبوط بنانے کی آڑ میں انہیں گھر سے گھر گھرستی سے خاندان سے آزاد کروانے کی اور انہیں میں اگر یہ لفظ تھوڑا منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ بے لگام کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو کسی طور بھی خود عورت کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ ہماری عورت بلکل بھی مغرب کی طرح کی نہیں ہو سکتی ہماری عورت کو تو اتنا پروٹوکول ملتا ہے کہیں اپنے باپ کے گھر میں وہ اپنی باپ اس کی دل کی رانی ہے اور اس کو وہ اپنے آنکھوں پہ بٹھا کے پالتا ہے بھائی اس کی عزت و عبرو کے محافظ ہوتے ہیں پھر وہ شوہر کے گھر میں جب منتقل ہوتی ہے تو شوہر کی عزت و عبرو قرار پاتی ہے پھر اولاد اس کے لیے جب وہ اولاد والی ہوتی ہے تو اولاد کے لیے ماں جو ہے وہ جنت کا دوسرا نام قرار دی جاتی ہے تو ہمارے ہاں تو عورت کا جو اس کا مقام احترام ہے اور اس کا اکرام ہے اور اس کی جو عزت و عبرو ہے وہ بہت بلند رہتی ہے اور یہاں عورت کو ان سارے محافظوں سے آزاد کر دینا یا ان کا مخالف بنا کے کھڑا کر دینا کسی صورت بھی عورت کے حق میں نہیں ہو سکتا خود یہ مرد کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے ایک ایجنڈا ہے جو عورت کو ان سارے محافظوں سے نکال کر بلکل لا وارث کرنا چاہتے ہیں اور ان کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ کوئی اس کی عزت و عبرو بچانے والا اور کوئی اس کا تحفظ کرنے والا نہ ہو بلکہ یہ مغرب کی عورت کی طرف سے بلکل ایک عجیب سی کیفیت میں آ جائے جہاں یہ کوئی اس کا سہارا بننے والا نہ ہو نہ شوہر بننے کو کوئی تیار ہو نہ باپ بن کر پالنے کو تیار ہو والے ہوں تو یہ ایجنڈا خوفناک ہے اسی کے حوالے سے ہم نے بہت ساری بات نہیں اس سے پہلے بھی کی ہیں اور یہ ہمارے اس چینل کا عزاز ہے کہ ہم آپ کے سامنے وہ باتیں جو عام طور پر لوگ صرف سوچ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر بڑی آزادی کے ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ دین کا صحیح مفہوم آپ تک پہنچے اور اس دین کے مفہوم کے مطابق آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر انداز سے گزار سکے کل اور آج کی عورت میں سبر کے حوالے سے خاص طور پر ایک بات جو میں آج کی اس گفتگو میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں ایک عورت جب سبر کرتی ہے اور وہ سبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے تو وہ صرف برداشت کرتی ہے بلکہ وہ اس کا بہتر حل نکالتی ہے جو اس پر سختی تشدد کی طرف جانے والا شخص وہ اگر شہر ہیں باپ ہیں تو وہ ان کو بھی اپنی محبت سے فتح کرتی ہے اور بلاخر وہ بھی اس کے حقوق کے محافظ اور زامن بن جاتے ہیں اور بلخصوص جب مسائب آتے ہیں پریشانی آتی ہیں اس میں شہر کا ساتھ دینے والی اگر عورت ساتھ نہ دے تو شہر کے لیے سروائیو کرنا اور سروائیول کی یہ جنگ لڑنا نممکن سی بات ہوتی ہے اور بہت جلد آپ دیکھتے ہیں کہ پورا پورا گھرانا پھر مایوس ہو کر خودکشی کر لیتا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں اور میں یاد رکھیے جو بات میں اپنی محضات ماں بہنوں بیٹیوں سے جو بات ان کے حق میں کر رہا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں صرف آپ کی تنقیز کے لیے کر رہا ہوں اگر کوئی تھوڑی بہت نقد اور تنقید بھی ہے تو یہ بھی اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے ریکھیں جیسے ڈاکٹر آپ کے زخم کو کریت کر اس کو صاف کرتا ہے اس میں سے پس نکالتا ہے اس میں سے فاضل مادہ نکالتا ہے بالکل ایسا ہی ہمارا کام ہے کہ جب تک آپ کو آپ کی زخموں سے آگاہ نہیں کریں گے اور آپ کے جو بہتے رستے زخم ہیں اس سے اس کی مرم پٹی نہیں کریں گے اور اس میں سے فاضل مادے کو باہر نہیں نکالیں گے علاج ممکن نہیں ہے علاج کیا ہے کہ اگر عورت جذباتی ہوگی اور وہ جذباتی ہو کر اپنے شوہر کو مایوس کر دے گی وہ بہت کچھ چیزیں اپنے اوپر نہیں لے گی تو پھر یہ سبر نہیں ہے جو ہمیں شریعت نے سمجھایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو بڑے مضبوطہ صاحب کی مالک ہو بڑے سے بڑے مسئلے کو ایسے حل کر دے کہ شوہر کے لیے وہ مسئلہ مسئلہ لگے ہی نہ جب وہ بہت بڑے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ دیگر امہات المومنین انہوں نے کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر کسی بات سے آپ کا دل گرفتہ ہوتا اور آپ پریشان ہوتے تو آپ کی بیویں آپ کو تسلی دیتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات تو بڑی ہم نے جو ہے وہ بڑی توالت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کی کہ کیسے انہوں نے آپ کے زندگی میں آپ کا ساتھ دیا ایک مثال دے کر میں آکے بڑھتا ہوں کہ جب آپ حدیبیہ کا مہدہ کر کے تو اس سے فراغت پاتے ہیں اور اس مہدے کے تحت ہم اس سال جو ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتے تو اگلے سال آئیں گے صحابہ سے کہا کہ اپنے احرام کھول دو اور اپنی قربانیاں جو ہے وہ زبا کر دو اور واپس چلنا ہے تو صحابہ ظاہر ہے اس بات پر وہ نبی پاک علیہ السلام کے خواب اور خواب یقینا نبی پاک علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے وہی کی حکم پر وہ یہاں آئے تھے اب ان کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھے کہ ہم واپس کیسے جائیں اور یہ مہدہ ہمارے مخالف کیسے ہو گیا یہ ان کا اس وقتی طور پر جذباتی ایک کیفیت تھی اور کوئی شخص نہیں اٹھا اور رسول پاک علیہ السلام باقاعدہ اس پر پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ جو میری ایک ایک بات کو دیکھ کر میں کہوں نہ مثال کے طور پر آپ نے انگوٹھی پہنی سونے کی تو سب نے پہنی آپ نے سونے والی اتار دی تو سب نے سونے والی اتار دی آپ نے حالتے نماز میں اگر اپنا مبارک جوتا اتارا تو سب نے جوتا اتار دیا اور کسی نے بھی جوتا نہیں پہنا یعنی نبی پاک علیہ السلام مسکراتے ہیں تو صحابہ مسکراتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں تو صحابہ پریشان ہوتے ہیں آپ اگر چلتے ہیں تو صحابہ چلتے ہیں کوئی آپ سے آگے بڑھنے کی جھرت نہیں کرتا اور کوئی آپ کے حکم کی صرف تابعی کا سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالی نے ان کی کیفیت یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ ایمان والے ہیں جو جیسے ہی بات کو سنتے ہیں تو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا یہ کیسے ہوا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قربانی کرو اور احرام کھولو اور کوئی نیوٹرا پریشان ہو گئے تو یہاں دو شخصیات نے آپ کو مشورہ دیا مردوں میں سے حضرت وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا انتظار مت کیجئے آپ اپنا کام کیجئے دیکھنا یہ خود ہی آ جائیں گے اور اب ابھی پریشان ہو کر اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو آپ کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ ہی سفر میں انہوں نے آپ کی پریشانی کو جانا اور پوچھا تو آپ سے ارز کرنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ جائیے باہر اپنا احرام کھولیے اپنی قربانی کو ضبا کیجئے آپ کو کہنا نہیں پڑے گا یہ صحابہ خود بخود آپ کی بات مانے گی اور آپ واقعتاً باہر گئے اور آپ نے احرام کھولا اور آپ نے اپنی قربانی کو زبا کر دیا تو تمہان سے حابہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کسی نے کسی نہیں دیکھا کہ اب کیا کرنا یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے تو اتنا بڑا مسئلہ تھا بیوی کے مشورے سے اور بیوی کے حوصلے اور تسلی سے وہ حل ہو گیا تو جب ہمارے ہاں شوہر پریشانیاں لے کر اور آج ظاہر ہے مادی حوالے سے مادی حوالے سے بہت سارے پریشنز ہیں مردوں پر ان کو دو دو جابز کرنا پڑتی ہیں ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بیس بیس گھنٹے اور بہت محنت کرنا پڑتی ہے جو لائف سٹائل ہم نے اختیار کر لیا اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت یہ مہنگا سودا ہے تو اس میں اگر عورت گھر آنے والے شوہر کی تھکن اور تھکاوٹ اس کی پریشانی نہیں بھامتی اور آتے ہی سو مطالبات اور سو چیزیں اور سو پریشانی اس کے اوپر مزید سوار کر دیتی ہے تو پھر وہی ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا خاصا نوجوان گھر سے نکلا تھا ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ پریشز ہیں مختلف قسم کہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یقینا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہے موت کا وقت اور جو اس کا تعیون ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن وہ پریشز ہیں جو ایک اچھے خاصے صحتمند آدمی کو پہلی دفعہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو یہ خواتین کو ہمارے گھروں کی بیٹیوں بہنوں کو ہماری جو معززات جو خواتین ہیں ان کو یہ سیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے شریعت نے اس عورت کو بہترین کرا دیا جو شوہر پریشانیاں لے کر گھر آیا ہے تو اس کو بھی مزید پریشان نہیں کرتی اس کی پریشانیوں کو بالکل ایسے حل کر دیتی ہیں اس کو تسلیح اور حوصلہ دیتی ہیں بجائے اس کے کہ خود مزید پریشانیاں اس پر سوار کر دی جائیں تو یہ سبر اور پھر جو گھریلو معاشرتی حوالے سے جو مختلف قسم کے ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں ظاہر ہے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں ہم نے اس پر بات بھی کی ہے تو خاص میں آج پھر یہ تاقید کر رہا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کی طاقت بنیں اس کی کمزوری نہ بنیں آپ اپنے بھائی کی اپنے بہنوں کی اپنے رشتہ داروں کی طاقت بنیں اور ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں اگر آپ خاندان کو جوڑ نہیں سکتیں تو مزید توڑنے کی کوشش مت کریں اپنا نام قطع رحمی کرنے والوں میں مت لکھوائیں یہ آپ کے لئے بڑا ضروری ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ کل کی عورت جو ہے وہ دین کے حکامات کو اور دین کے باتوں کو کس طرح سے لیتی تھی یہ خاص پہلو کیونکہ میں ہم نے اس میں دیکھا معاشرے میں کہ اس وقت کی عورت دین کو وہ اہمیت نہیں دیتی اصل جو ساری یوں سمجھے کہ آخر میں جو ملخص اور خلاصہ ہے کہ کل کی عورت دین کا حکم سنتی تھی تو وہ اسی وقت اس پر آمادہ ہو جاتی تھی اور اس کے لئے کوئی بڑی لمبی ورکشاپ نہیں کروانا پڑتی تھی کوئی ٹریننگ نہیں کروانا پڑتی تھی اعتماد یقین نہیں دلانا پڑتا تھا کہ یہ تمہارے حق اور تمہارے مفاد میں ہے ایک حکم سنا اور اس حکم کے مطابق خواتین نے فوری عمل کر لیا جتنے احکام مردوں کے لئے آئے ہیں وہ سب اس میں شامل تھیں کیسے نماز کا حکم اگر مردوں ایمان آمر اللہ زین آمنو کہا ہے یا ایوہ اللہ زین آمنو کہا ہے تو یہ نہیں ہوا کہ عورتوں نے کہا کہ ہم سے تو الگ سے نہیں کہا گیا لہذا ہم کیوں نماز پڑھیں جو عمومی حکم ہیں احکام ہیں اس کے مطابق عورتیں عمل کر رہی ہیں اور جو خصوصی حکم عورتوں کے حوالے سے دیئے اس میں نبی پاک علیہ السلام کو بہت لمبی چوڑی کوئی محنت دوبارہ سے نہیں کرنا پڑی مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور یہ مثال ہم پہلے بھی مختلف مواقع پر دے چکے ہیں ماننے کے اعتبار سے خواتین کی عطاعت کے حوالے سے کہ اس زمانے کی عورت کتنی جلدی عطاعت کرتی ہے اور آج کی عورت اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرے کہ یہ حکم جو اس وقت مان لیا گیا اور جو خواتین نے اس زمانے کی عورتوں نے جو اس کا مفہوم سمجھا آج کی عورت کیسے کوئی نیا مفہوم متعین کر سکتی ہے اور آج کی عورت جو پیدا ہوتے ہوئی مسلمان ہیں وہ تو جو ساری جتنی بھی خواتین ہیں جتنے بھی مرد ہیں وہ سارے کنورٹڈ مسلمان تھے یعنی وہ پہلے مشرک تھے پہلے کفر پر تھے پہلے یہودی تھے پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے لیکن یہاں آپ پیدا ہوتے ہوئے مسلمان ہیں آپ میں تو جذبہ اتات زیادہ ہونا چاہیے آپ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا جو رغبت ہے آپ کی بات ماننے کی وہ کہیں زیادہ ہونا چاہیے چلیں ان جیسی نہیں ہیں ان کے مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن ہمیں کوپی تو انہی لوگوں کو کرنا ہے کہ جیسے وہ فوری طور پر بات مان لیتے تھے ایسے ہی ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان جنہوں نے کلمہ پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور جن کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی تمہارا کوئی رہنما اور رہبر نہیں ہے ہمیں تو بات ہمیں تو اتنی دیر نہیں لگانا چاہیے کہ ہمیں ایک حکم ملے ہمیں پتا چلے یہ حکم قرآن نے دیا ہے یہ حکم اسلام نے دیا ہمیں اس کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے اور پھر بھی ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے خود کرتے رہیں یہ ہمیں زیب تو نہیں دیتا لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہو رہا ہے کل کے عورت بازار میں جا رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ مرد عورتیں برابر برابر چل رہے ہیں اور ناظرین اور خاص طور پر ہماری معززات بیٹیوں بہنوں اور ماں یہ وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ مسلمات بھی ہیں مومنات بھی ہیں کانتات بھی ہیں تائب آدمی ہیں عابد آدمی ہیں سائی ہاتمی ہیں سائی ماتمی ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جن کی تعریفیں کی جا رہے ہیں یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جن جس زمانے کی عورتیں بھی آئیڈیل مقام پر بیٹھی ہیں اور وہ جو خوبیاں ایمان والے مردوں میں ہیں وہی خوبیاں ایمان والی عورتوں میں ہیں یہ اس زمانے کی عورتوں کی بات کرو کہ ان کو آپ نے دیکھا باغار میں دونوں برابر برابر یعنی دونوں طبقے مختلط تو نہیں ہے لیکن سات سات چل رہے درمیان میں عورتیں چل رہی ہیں مرد بھی درمیان میں چل رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے جب مرد عورت اور ہمارے بازاروں کی آپ حالت دیکھ لیں اس وقت آپ کوئی اندازہ کر سکتے ہیں کوئی باعثت آدمی اور کوئی باوقار خاتون کسی بازار میں خود اکیلے گھوم سکتی ہے جو اس وقت حالات ہیں ہم نے بہت کچھ کا حاصل کر لیا اور ہم بہت آزاد ہو گئے ہم بہت لبرل مائنڈڈ ہو گئے ہم سیکلر مائنڈڈ ہو گئے لیکن کیا کوئی عورت پسند کرتی ہے کہ وہ بازار میں خرید و فروخت کے لیے جا رہی ہو اور وہ محفوظ نہ ہو اور یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے کوئی نئی بات نہیں ہے عورتیں جا رہی ہیں مرد بھی جا رہے ہیں اور یہ دونوں وہ ہیں جن کی تعریف ہیں اللہ نے قرآن مردوں کی تعریف بھی کی قرآن عورتوں کی تعریف بھی کی یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں پاک باز ذہن کے لوگ ہیں اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جب بازار کے درمیان میں چلتے ہوئے دیکھا تو ایک آواز یوں سمجھیں ایک آواز نبی پاک علیہ السلام کی لگی ایک جملہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا آپ نے فرمایا عورتوں کو کہ تم پر علیکنہ بہا فاتط طریق تم آج کے بعد راستے کے درمیان میں نہیں چلو بلکہ تم کنارے پر چلو گے تمہارے لیے تیع ہو گیا جیسے ہم یہاں اصول بناتے ہیں ٹرافک والے تو کیا ہم سڑک کے درمیان میں کوئی پیدل آدمی زد کر لے کے نہیں میں درمیان میں چلوں گا تو کیا اس کو برداشت کیا جائے گا یا تو اس کو قانونی طور پر کوئی روکے گا ٹوکے گا کوئی اس کو سزا کرے گا یا پھر کوئی نہ کوئی گاڑی سے کچل دے گی کیونکہ وہ غلط جگہ پہ جا رہا ہے تو یہی بات آپ کے لیے فٹ بات بنایا گیا آپ کے لیے کراسنگ ویز بنائے گے کہ آپ کو کہاں سے کراس کرنا سڑک کو درمیان میں سے بھاکے کریں گے ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ این اوپر بریج بنائے جاتا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے لاکھوں روپے لگا کر اور نیچے لوگ جنگلے توڑ کر انہی سڑکوں پر پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ ساتھ کا شکار ہوتے ہیں ہم نہیں سیکھ رہے یہی بات نبی پاک علیہ السلام نے کل اس زمانے کی عورتوں کو کہی کہ تم پر راستے کے ایک طرف چلنا فرض ہے تم درمیان میں نہیں چلو گی تو کیا کیا انہوں نے مہینوں لگائیں اس کو ماننے میں یا بار بار آپ کو کہنا پڑا آپ کو بار بار خطبہ جمعہ کے دوران ذکر کرنا پڑا آپ کو بار بار واضح و نصیت کرنا پڑی پھر جا کے عورتیں ماننے نہیں صرف ایک جملہ ایک بات جس کے کان میں پڑ گئی اس نے دوسری کو بتا دی اور پورے معاشرے میں خود بخود یہ چلن بن گیا کہ عورتوں کا بازار میں آج بھی جا سکتی ہیں جو اپنے پردے کا لحاظ کر کے اپنی عزت و عبرو کا لحاظ کر کے وہ جائیں اپنی ضروریات کو خرید سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے اولاں تو زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ خرید و فروخت بھی مرد کریں لیکن عجیب سے صورتحال ہے کہ وہ جس کو اللہ نے بڑا اکلمند اور ذی شعور بنایا ہے وہ اپنی اہلیہ کے کپڑے خریدے تو انتہائی اس کا جو عقل و دانش ہے وہ بالکل فارغ ہو جاتی ہے اور کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا وہ خود بچارہ بلاخر کہتا ہے کہ تم خود ہی جاؤ اور خود ہی خرید لاؤ تو ایک تو بازار میں جانا ہی کوئی بہت خوبی کی بات نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا تھا کہ کائنات میں سب سے عالی جگہ یعنی سب سے عالی کتہ جو زمین کا ٹکڑا ہے بہترین زمین میں وہ مسجد ہے اور جو سب سے بری جگہ ہے وہ بازار ہے اب آپ دیکھ لیں کہ مسجد جانے میں ہم کتنا ہچکچاتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس کتنے سارے دلائل ہیں کہ ہم مسجد نہیں جا سکتے ہم جمعہ کے جمعہ بھی خواتین مسجد بھی نہیں جاتی ہیں اور وہاں نماز نہیں پڑھتی ہیں اور واضح نصیت نہیں سنتی ہیں چلیں اگر یہاں کوئی فقہ اختلاف بھی ہے تو آپ کی مرضی لیکن پھر عورتوں کا بازار میں جانا ہے اس کی کون سی فقہ اجازت دیتی ہے اور کون سا فرقہ اس کی اجازت دیتا ہے عورتوں کا بازار میں آزادہ نہ گھومنا پھر بھی اگر میں کہتا ہوں ضرورت ہے آپ کی زمانی کی ضرورتیں ہیں مختلف مرد مصروف ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے تو کیسے جانا ہوگا جو زاویہ جو طریقہ جو آپ کے لئے نظام اللہ نے اپنی شریعت میں نازل کر دیا اس کی بغاوت نہیں ہو سکتی اس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ جائیں گے جب گھر سے باہر تو آپ اپنے آپ کو ڈھام کے نکلیں گے اپنے اوپر اضافی چادر لے کے نکلیں گے اپنے پاؤں تک میں ایسا زیورنی پہنیں گے جو آپ کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ ایسی خوشبو بھی استعمال نہیں کریں گے جس سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اس کے بارے میں بڑی سخت بات فرمائی کہ وہ زانی عورت ہے تیسرا فرمایا کہ یہ جو جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے یعنی آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ اس کا تاقب کرتے ہیں کہاں کہاں میلی نگاہوں سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں لیکن چلیں آپ کو جانا پڑا تو کیا کرنا ہوگا جیسے کل کی عورتیں حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جھاری ہوا تو وہ عورتیں جو نماز کے لیے مسجد میں آتی تھیں وہ عورتیں جو نیکوکار تھی پاک باز تھی معززات اور متحرات تھی وہ اس حکم کے بعد نبی پاک اسلام کے فرمان کے بعد خالی بازاروں میں بھی اس قدر کونے پر چلتی ہیں اس قدر دیوار کے ساتھ لگ کر چلتی ہیں کہ ان کی چادرے دیواروں کے ساتھ اُلج جاتی ہیں اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ماننے کا جذبہ کیسا تھا اور ہمارے ہاں ماننے کا جذبہ کیسا ہے ہم اپنی بچیوں کو وہ اپنی بیٹیوں کو خود بازار لے کے جاتے ہیں اور ان کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ تم خود اپنی پسند کرو آپ نے اس کو عادی بنانا تھا سلمی کہ وہ ملفوف رہتی وہ گھر میں رہتی وہ محفوظ ہاتھوں میں رہتی آپ خود جاتے ہیں اپنی شوہر کے ساتھ چلے جائیں اور اس کی ضروریات کی چیزیں لے کر آئیں کیا فرق پڑتا اس سے اور یہی تصور تھا اسلام کا یہ تو صورتحال بڑی عجیب آپ آئیے ایک اور حکم کی طرف میں نازل کیا گیا بالخصوص آپ آپ کے گھر والوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کے لیے اور پھر ایمان والی عورتوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رشاد فرمائی ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کام ہے ہم نے اس پروگرام میں اس کو آج کے اس موضوع کو ہم نے ختم کرنا ہے ہم اس پر علاق سے انشاءاللہ باقاعدہ کہ پردے کے حکام کیا ہیں پردے کی آج ضروریات کیوں بڑھ گئی ہیں آج اتنا ضروری کیوں ہوا اور آنے والے زمانوں میں اس کی کس قدر اہمیت ہوگی اور ایک عورت کے لیے پردہ جو ہے وہ کتنا سہولت کا راحت کا باعث ہے دنیاوی فائدے کیا ہیں اور اخروی فائدے کیا ہیں یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم بتفصیل رکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے ازواج ازواج جمع ہے اور جمع عربی میں تین تین سے شروع ہوتی ہے اور اوپر جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیویاں تین یا تین سے زائد تھیں آپ نے تمام بیویوں کو آپ کو حکم دیا گیا دوسرا حکم دیا گیا وہ بناتی بنات بھی اسی اصول کے مطابق آپ کی ساری بیٹیوں کے لیے حکم ہے ایک بیٹی کے لیے حکم نہیں ہے ساری بیٹیوں کے لیے حکم ہے وہ بنات اپنی بیٹیوں سے کو اپنی بیویوں سے کو تیسری بات فرمائی وہ نساء المومنین پھر اس کے بعد یعنی سب سے پہلے اور دیکھئے کتنا شانداد دین ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام معاشرے کا سب سے اہم حصہ ہیں آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور جن کو اللہ نے مائیں قرار دیا ہو ان کو حکم دیا جارہا ہے پردہ کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ کسی بیوی کو طلاق دے دیتے تب بھی اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا اور آپ کی وفات مبارکہ کے بعد جب وہ بھیوہ ہوئیں تب بھی وہ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ان کا نکاح نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی سے قانونن اخلاقن شرن ہوئی نہیں سکتا یعنی وہ ایسی خاتین ہیں جو خصوصی طور پر نبی پاک کے لیے مقصوص کر دیں گے اور اس کے بعد جیسے دیگر لوگ صحابی فوت ہوں کوئی عام آدمی فوت ہو کوئی امام فوت ہو کوئی بڑا آدمی فوت ہو تمام کی بیویاں ہم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالی کی وفات کے بعد ان کی بیوی سیدہ اسما بن تے امیس سے جو ان کی اپنی بھابی تھی پہلے حضرت جعفر کی بیوی تھی اور ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر نے ان سے شادی کی تو ان سے شادی کر لی اور بہت سری اور عورتیں بھی مختلف شہابی جو ہیں وہ جب کوئی عورت بیوہ ہوتی یا وہ خود طلاق لے لیتی اس کے ساتھ نکاح کرنے والے لیکن نبی پاک اسلام کی بیویوں سے نہ تو آپ نے ان کو طلاق دی اور اگر دیتے بھی جیسے وہ واقعہ ہوا طلاق کے حوالے سے اگر دیتے تب بھی وہ کسی اور کے لیے جائز اور حلال نہ ہوتی ان کو اللہ نے امت کی مائن کراد دے دیا اب اس پوائنٹ کو سمجھئے کہ جن کو اللہ نے امت کی مائن کراد دیا ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے سب سے پہلے ان کا نام آ رہا ہے پردہ کرنے کا جو حکم ہے پردے کا جو حکمات نازل ہوئے تو سب سے پہلے ان سے کہا جا رہا ہے جن کو اللہ نے امت کی مائن کراد دیا ہے پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اور آپ کی بیٹیاں کتنی محترم کتنی معزز ہیں اور وہ کتنی خود شرم و حیاء کا پیکر تھی سیدہ زینب کو دیکھ لیجئے حضرت فاطمت الزہران رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے جن کے کچھ واقعات ہمارے سامنے بھی موجود ہیں وہ کتنی باہیاتیں کتنی باقردار تھیں کتنی معززات تھیں کتنے عالی کردار کی حامل ان کو کہا جا رہا ہے وہ بنات تھی اور اپنی بیٹیوں سے کہو یو دنینا علیہنہ من جلابی بینہ جب اپنے گھر سے بائے نکلیں گے تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر اپنے بدنوں پر ڈھام کر ان کو اپنے وجود پر جل باب بڑی چادر کو کہتے ہیں وہ بڑی چادر لے کر گھر سے بائے نکلیں گی ان پر تو کسی آدمی کا تصور بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کبھی کوئی ایسی بات ان کے ذہن و تصور میں بھی ہو جو گناہ کی طرف جانے والی ہو ہم ان کے بارے میں یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ان سے پاک باز اس دنیا میں کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی ان کو بھی کہا کہ جب اپنے گھر سے نکلو تو اپنے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں لے کر نکلو وانیسہ المومینین اور وہ ساری مومن عورتیں ہیں جو بڑی پاک باز ہیں جو بڑی بڑی آلہ جن کی ہم نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو آپ کو اپنے رب کے لیے اس طرح سے پیش کر چکی تھی کہ ان کے دل و دماغ میں ان کے کردار میں کوئی برائی کا تصور بھی نہیں لاسکتا اتنی معززات خواتین ان سے بھی کہہ دو جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو وہ کس طرح کیا محول بنا کر نکلیں گی کس طرح کا پردہ کر کے نکلیں گی یہ پورے پردے کے حکمات نازل کر دیئے میں اختصار کے ساتھ صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیں اتنا عالی طبقہ تین میں نے آپ کے سامنے جو قرآن نے کہا ازواج بنات اور مومنوں کی عورتیں یہ تینوں طبقے ایک سے بڑھ کر ایک اور سب سے انچا طبقہ ازواج کا پھر آپ کی بیٹیاں اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ وہ پابند ہیں پردہ کرنے کی تو آج کی عورت جو یہ کہے کہ میں تو میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے اور میں تو اپنے کام سے کام رکھتی ہوں اور میں تو کسی کے لیے اپنے دل میں جگہ نہیں پاتی کیا اسے اجازت ہے کہ وہ اپنا چہرہ دکھاتی پھرے کیا اسے اجازت ہے چہرہ تو دور رہا چہرہ تو دور رہا ہم اس تفصیل کی طرف بھی نہیں جاتے کہ پردہ آیا ہی اثر میں چہرے کے لیے تھا باقی آپ کی بیٹیوں بیویوں کا لباس اتنا باہیاد تھا پہلے سے ہی کہ کوئی یہ تو ہو نہیں سوچ بھی نہیں کوئی سکتا کہ کسی وہاں اس معاشرے میں کوئی سلیولیس پہنتا ہو کوئی بڑے بڑے گلے پہنتا ہو یہ نہیں ہو سکتا کوئی سروں سے تپٹا اور چادریں اتار کے گھومتا پھرتا ہو اپنے بال دکھاتا پھرتا ہو یہ نہیں ہو سکتا کوئی اپنی پندلیاں دکھاتا پھرتا ہو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہوں نورتوں کے بارے میں جن کو حکم دیا جا رہا ہے اس پردے کی آیت سے سمجھیں اس بات کو کہ ان کے بدن وجود کے اندر سے صرف ایک چہرہ ہی تھا جو نظر آتا تھا اس کو بھی ڈھاپنے کا حکم دے دیا کل اور آج کا فرق دیکھ لیجئے کہ کل ایک حکم آیا ہے اور اسی حکم کے بعد نہ آپ کی بیٹی نے یہ کہا سیدہ فاطمہ نے کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں تو پہلے ہی بڑی پاک باز ہوں نہ آپ کی بیوی سیدہ آئیشہ نے کہا کہ میں تو پہلے ہی امت کی ماں ہوں میں کیوں پردہ کروں نہ کسی مومن عورت نے کہا کہ میں تو بڑا اچھی سوچ رکھنے والی ہوں میں تو جنگوں میں جا کے حصہ لیتی ہوں مجھے کیا ضرورت ہے میں پردہ کروں یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا جو حکم آیا اس کے مطابق اور سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب یہ حکم آیا تو یہ اعلان ہوا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام پر جو حکم آتا آپ پابند تھے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی آپ اس کی تلاوت کریں گے اور آپ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کیا مطلب ہے تلاوت کا تلاوت کا مطلب ہوتا ہے خود سمجھ سوچ کر غور و فکر کے بعد اس کی دوسروں تک ابلاغ کرنا دوسروں تک اس کو پہنچانا دوسروں کو سمجھانا یہ قرآن نہیں ہے جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں پڑھنا قرآن کو پڑھنا جو ہے وہ قرآن ہے اور قرآن مجید کی تفہیم خود حاصل کرنے کے بعد دوسروں کا سبب بننا اور دوسروں کو سکھانا سمجھانا یہ تلاوت ہے یتلو علیہم نبی پاک علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو ان پر تلاوت کریں گے تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی آیات کو اللہ کی حکم کو آپ نے تلاوت کیا شام کی بات ہے شام کو یہ پیغام دیا رات کو یہ پیغام دیا کہ عورتیں اپنے گھروں میں جب سے نکلیں تو بڑی بڑی چادریں لے کر نکلیں تو سیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ عنصار کی عورتوں پر رحم فرمائے جو رات رات بیٹھیں اپنی چادروں کو جھوڑا اور صبح جب نماز پڑھنے کے لئے آئیں اللہ اکبر صبح و فجر کی نماز پڑھنے اندھیرے میں تو اپنی بڑی بڑی چادروں کو لے کر آئیں اور وہ مسجد میں ایسے لگ رہی تھی جیسے ان کے سروں پہ کوئی پرندے بیٹھے ہوں یعنی وہ اس طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے ڈھامپا ہوا تھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لئے رات رات بر بیٹھیں اور آپ یہ بھی سوچیں کہ اس وقت رات کو کونسی سہولت حاصل تھی سوئی دھاگے سے کتنی روشنی ہوگی گھروں میں کہ وہ رات رات بر جو ہیں وہ اپنی چادریں اور کونسی مشینیں تھیں کہ دس بیس پچیس منٹ میں انہوں نے اپنی چادر کو تیار کر لیا ہو یہ سوئی دھاگے کا زمانہ تھا ہاتھ سے سینے والا زمانہ تھا ہاتھ سے ایک چادر کو دو چادروں کو جوڑ کر یا تین چادروں کو جوڑ کر بڑی جلباب بنانے میں کتنے گھنٹے لگے ہوں گے لیکن کیسی باکمال عورتیں ہیں جو رات کو حکم سنتی ہیں صبح پہلی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو پردہ کر کے آتی ہیں اور شریعت کے حکم کے مطابق کر کے آتی ہیں یہ ذرا احساس پیدا کیجئے اپنے اندر اور خاص طور پر میری وہ بہنیں بیٹیاں ایک بڑا مرضہ آ گیا کہاں جا رہی ہیں ونڈو شاپنگ کے لیے کیا لینا لینا تو کوئی ایک چیز ہے لیکن بازار میں گھومنے کے لیے چار چھے دس گھنٹے چاہیے اللہ کا خوف کریں اللہ سے ڈریں یہ آپ کو کل حساب دینا پڑے گا آپ کے وقت کا حساب دینا پڑے گا آپ اگر ضرورت کے وقت بازار میں جانا مجبوری ہے کوئی اور نہیں ہے شوہر کے ساتھ جائیں بھائی کے ساتھ جائیں بیٹوں کے ساتھ جائیں اکیلے جانا ہی نہیں چاہیے اکیلے جو شریعت کا پیمانہ ہے کہ اکیلے عورت سفر کرنے کے لیے کتنی پابند ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتی کسی نومحرم کے ساتھ لیکن ہم کیا کرے ہم کیسے سمجھائیں یہ بات یہ شاید آپ کو اس زمانے کے مخالف لگتا ہے یہی کل حکم تھا یہی آج حکم ہے اور یہی قیامت تک حکم رہے گا کیونکہ اب حکم تو نیا نہیں آئے گا آپ کو اور مجھے اس حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میری پسند اور میرے زمانے کے مطابق دین بدل جائے مجھے اپنے زمانے کو دین کے مطابق کرنا ہے مجھے اپنے کردار کو دین کے مطابق کرنا ہے مجھے اپنے مزاج رواج کو دین کے مطابق کرنا ہے مزید آئیے جو خصوصی حکم دیا ہے اور پھر ہم اس طرف نہیں جاتے زیادہ زیب و زینت کا اظہار اور کیا کرنا ہے خاص طور پر میں جو آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو خاص طور پر یہ ٹریننگ ہم دے رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو لڑکوں والا لباس پہنایا ان کو عادی بنایا وہ بولچال میں لڑکا بن کر بولتی ہیں اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو مذکر کے سیگے میں بات کرتی ہے اسی طرح ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم خود اس کو لڑکوں والا لباس ہم اس کو شاٹ پہنا رہے ہوتے ہیں ہم اس کو پینٹ شاٹ پہنا رہے ہوتے ہیں ہم اس کو مردانہ لڑکوں والا جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں لباس بھی پہنتے ہیں اب حدیث سنیے ذرا نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا لانا رسول اللہ اللہ علیہ السلام المتشبہین من الرجالی بن نسا والمتشبہات من النسائی بن رجال یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ عادت ڈیولپ ہوتی ہے بچپن سے جس بچی کو جس بیٹی کو آپ نے بچپن میں لڑکوں کا لباس پہنا کر بڑا کیا ہے پھر وہ آئے گا جو کہ گھر میں پہنا جائے گا نا جو اور پھر آپ نے دیکھا یہ سوال کیوں آتا ہے کہ لڑکے پر تو کوئی پبندی نہیں لگاتا اور مجھ پر پبندیاں لگاتے ہیں اس کے شرٹ پہننے پر تو کوئی پبندی نہیں میرے شرٹ پہننے پر پبندی ہے اس کے پینٹ پہننے پر پبندی نہیں اور میری پینٹ پہننے پر پبندی ہے کیونکہ آپ نے اس کی تربیت میں یہ بات شامل کر دی اس کے بچپن سے اس کو اس بات کا ہجاب نہیں دیا کہ بیٹا تم لڑکی ہو تمہارا لباس اللہ نے مخصوص کیا ہے تمہارا سطر کچھ اور طرح کے تقاضے کرتا ہے لڑکا ہے اس کے سطر کا تقاضہ کچھ اور ہے یہ بات نہ میری معزز بہن نے ماں بن کر سمجھائی نہ دادی نے سمجھائی ہم سب اس کے لات دیکھتے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر لیا پھر وہ ایسی ایج میں آتی ہے جہاں آکے وہ بغاوہ شل کر دیتی ہے کہ میں کیوں کروں پھر وہ سوچتی ہے کہ یہ بات یہ پبندی میں بھی ایک فرد ہوں میں بھی ایک جنس ہوں میں بھی ایک انسان ہوں میری بھی خوشی اور خواہش ہے یہ خوشی خواہش لڑکا تو پوری کر لیتا ہے لیکن مجھے روکا جاتا ہے یہ تربیت آپ کو بسپنے میں کرنا تھی وگر نہ پھر یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے کہ جب عورتیں مردوں جیسا لباس پہنے گی ان کی مشابت اختیار کریں گی بالوں سے لے کے نیچے اپنے جوتوں تک جب ان کی مشابت کریں گی جب رہن سہن میں ان کی مشابت کریں گی مردانہ نظر آئیں گی اور وہ مرد آپ ایسے بیشمار ماشاءاللہ آپ کے معاشرے میں ایسے بیشمار نوجوان ہوں گے جو کانوں میں بالیاں پہنے ناک میں کوئی نہ کوئی زیور ڈالے لمبے لمبے بال رکھے لڑکیوں جیسا ہلیاں بنائے اور بقاعدہ اب میں اس پروگرام کے ذریعے کیا کہوں کہ اپنی جو جنڈر ٹرانسفر کرانے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کس قدر زیادہ ہو گئی کون سمجھائے کون روکے یہ کاروبار انڈسٹری بنا دی گئی اور کوئی اس پر نہ حکومت کو پریشانی ہوتی ہے نہ کوئی ادارہ اس میں حرکت میں آتا ہے نہ ہمارے گھروں میں کوئی ہنگامی کیفیت نافذ ہو گئی کہ ہم ہماری اولادیں کس طرف جا رہی ہیں تو یہ جو لوگ مد ہو کر عورت بننے کا شوق چرالیں اور عورتوں جیسے لباس پہن لیں عورتوں جیسے زورات بنا لیں عورتوں جیسا ہلیہ بنا لیں اور وہ عورتیں جو مردانہ ہلیہ بنائیں مردانہ لباس پہنیں آپ دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں میں کوئی اس میں تفصیلات نہیں ارز کرتا ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ سن لیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس پر لعنت فرمائے جو مرد عورتوں جیسا ہلیہ اختیار کرتا ہے اور وہ عورت جو مردوں جیسا ہلیہ اختیار کرتی اب اس میں دوسری حدیث ایک اور میں ارز کر کے پھر میں اس بات کو سمیٹتا ہوں اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ ہیں اور یہ ابو داود کی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام ارشانت فرماتے ہیں اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلہ یلبسو لبسط المرعاتی والمرعاتو تلبسو لبسط الرجلی اللہ کے نبی علیہ السلام نے لانت فرمائی اللہ کی طرف سے لانت فرماتے ہیں آپ جو بھی بات آپ کی زبان سے نکلتی ہو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے لانت فرمائی کس پر آپ حالانکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں تو رحمت پھیلانے آیا ہوں اور وہ کتنا غلیز شخص ہوگا وہ کتنا گھٹی آدمی ہوگا وہ کتنی اللہ کی نگاہ میں بدترین مخلوق ہوگی جس پر نبی پاک لانت فرمارے ہوں آپ اس بات کی حیثیت کو سمجھیں ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدترین دشمنوں پر بھی لانت نہیں فرمارے آپ آپ تو اپنے وہ قاتل جو آپ کے خون کے پیاسے تھے آپ ان پر بھی لانت نہیں فرماتے تو یہ طبقہ کتنا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں حکیر اور زلیر اور بدتر ہوگا جس پر اللہ کے نبی لانت فرمارے ہیں اس شخص پر الرجل یلبس لبست المراتی جو عورت کا لباس پہنے چاہے وہ ڈراما کر کے پہنے چاہے وہ تماشے کے لیے پہنے چاہے وہ کھیل کے لیے پہنے چاہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کرنے کے لیے پہنے وہ کوئی بھی حالت ہے اس پر اللہ کے نبی کی لانت ہے اور وہ شخص وہ عورت جو مردانہ لباس پہنتی ہے اب آپ دیکھیں پہلی مشابیت تھی اب لباس کی خاص لباس کی بات کی ہے اور آج کوئی لباس میں تمیز رہ گئی ہے مرد عورت کے لباس میں کوئی لہدہ فرق رہ گیا ہم نے چودہ پندرہ سولہ سال کے بچوں تک تو یہ فرق ویسے ہی مٹا دیا ہے خدا کے لیے واپس آئیے اپنے اخلاق اور کیا ہوا علماء نے لکھا ہے اس پر کہ ہوا کیا آپ نے جب اپنے بچے کی تربیت سولہ اٹھارہ سال تک یوں مخلوط لباس سے کر دی مثلا ایک بڑا ایشو ہے اس وقت ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ آکے بتاتے ہیں باتوں کو آپ نے بیٹے کو دیکھا اس کو آپ نے حیاء نہیں سکھائی کہ وہ اپنے گھر میں اپنی ماں کے سامنے جوان بیٹا اپنی ماں کے سامنے شاٹ نکر میں گھر میں بھی نہ گھومے اس کا جو جو پابندی تھی اس کا سطر تھا وہ اس کا خیال کرتا ایسے ہی گھر کے اندر جوان بہن جب بھائیوں کے سامنے باپ کے سامنے رشتہ داروں کے سامنے یہ شاٹ نکر پہن کے اور بالکل ٹراؤزر پہن کر جب گھومتی پھرتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو شیطان اگلا دو آپ کے معاشرے پر لگا رہا ہے اور لگ چکا کافی حد تک گھروں کے اندر جب بیٹیاں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں تو ان کی عزت و عبرو پہ حرف آنا شروع ہو گیا گھروں کے اندر اور یہ کیسز آپ کے سامنے موجود ہیں معاشرے میں خرابی کام ہو رہی ہے کہ آپ نے سکھانا تھا اور یہ آپ کی ہمدردی ہے یہ ہماری ہمدردی ہے شریعت نے ہمیں یہ بات سکھا دی یہ ہمارے ساتھ اللہ نے رحمت کا سلوک کیا کہ ہمیں سکھایا کہ ہماری بیٹی کو گھر میں بھی کیسا لباس پہننا ہے ہمارے بیٹے کو گھر میں بھی کیسا جب آپ ان کو گھر میں اس طرح کا لباس پہننے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر وہی بیٹی وہی بیٹا بازار میں گلی میں آپ عام ہو گیا کہ بیٹیاں وہ لباس پہن کر جو گھر میں پہننا مشکل تھا وہ بازار میں پہن کر آگئیں اور بیٹے وہ لباس پہن کر باہر نکل آئے سڑکوں پر آگئے اور پورے معاشرے میں ہیا کا فقدان جس طرح اس تیزی کے ساتھ ہیا سمٹ رہی ہے اس میں قصور بار کون ہے آپ اس کا فیصلہ ضرور کیجئے بہت سخت باتیں ہیں میں بڑی ان کو لائٹ کر کے موڈریٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کل کی عورت کا دکھ اور پریشانی کیا تھی کاش ہماری عورت کا دکھ اور پریشانی آج یہ ہو جائے میں ایک مثال اور مثال اتنی بڑی خاتون کی دینے لگا ہوں کہ جس کو اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں ام ایمن ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے یہ وہ خاتون ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کو وراست میں ملی ہیں یعنی آپ کے والد کی لونڈی تھی پھر آپ کی والدہ کی خدمتگار تھی اور آپ کی والدہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بچپن میں مدینہ کا سفر کرنے والی اور واپسی پر جب آپ کی والدہ حضرت عامنہ وفات پا گئی تو یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو سنبھالا اور آپ کی تربیت کی آپ کی کفالت کی اور آپ کو ماں بن کر پالا اور آپ کو لے کر واپس مکہ آئیں اور پھر سارے زندگی آپ کی اسی طرح سے خدمت کرتی رہیں ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ام ایمن امی باد امی ام ایمن میری ماں ہیں میری ماں کے بعد یعنی اتنا احترام تھا آپ کا وہ عورت ان کے پاس حضرت عبوکر حضرت عمر رضی اللہ دونوں حضرت رسول اللہ کی وفات کے بعد میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ آپ کی وفات کے بعد یہ دونوں ان کے گھر جا رہے ہیں ملنے کے لئے ملاقات کے لئے کہ چلو ام ایمن یعنی رسول اللہ کی ماں کے پاس چلتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنی ماں کے پاس چل کر جاتے اور ان کا حال احوال پوچھتے ان کا خیال رکھتے تو یہ دونوں ساتھ ہی حضرت عمر ایمن کے پاس آئے آپ سے ملنے کے لئے جب آپ کے پاس آئے تو ام ایمن رونے لگ گئیں دیر تک روتے نہیں یہ دونوں بھی رونے لگ گئے اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانے کے غم ہیں وہ صحابہ کو ہمیشہ ہی تازہ رہا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روئیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں تو رونا ایک الگ بات ہے لیکن اصل جو میرا نقصان یا میں جو غم محسوس کر رہی ہوں وہ پتہ کیا ہے میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ اب اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوگی اللہ کی وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے میری معزز مائیں بہنیں بیٹی ہیں اس بات کو سمجھیں یہ وحی جب آپ کے لیے اللہ کا حکم جب آپ کے لیے اہم ترین ہو جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی بات کوئی رواج کوئی معاشرہ اور کوئی معاشرتی مزاج رواج رسم آپ کے لیے اہم نہیں رہے گی آپ اس بات پر پچھتائیں گی کہ میں دنیا والوں کی بات کیوں مانتی ہے ہاں آپ کے دل میں یہ غم پیدا ہو جائے گا کہ میں اب تک اللہ کی حکم کو کیسے چھوڑتے نہیں یہ اتنی اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے مبعوث کیا گئے کہ آپ لوگوں تک دین پہنچائیں دین کی ہمدردی اور دین کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے آپ دیکھیں گے زندگی کس قدر آسودہ سکھ اور رہت والی ہوتی ہے اور آپ کو کوئی بھی اللہ کا حکم آپ کے مزاج کے خلاف آپ کے رسم کے خلاف اور آپ کے وقار کے خلاف نہیں لگے گا بلکہ آپ وہی حکم جو پہلے ماننا آپ کے لیے مشکل لگتا تھا وہی حکم آپ خوشی سے رغبت سے ترغیب سے مانے گی اور آپ نہ صرف مانے گی بلکہ یہ ہمدردی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ پورا معاشرہ اللہ کے حکم کو مانے لگے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری معززات ماں بہن و بیٹیوں کو اللہ کل کی عورتوں کی یعنی رسول پاک کی بیویوں بیٹیوں آپ کی آپ کے صحابیات کی طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین